وقاس شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مومن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا لازم اور ملزوم ہے کچھ کہتے ہیں کہ امام مہدی بھی نبی ہوں گے یہ کچھ نیگٹیو باتیں قادیانوں کی طرف سے چلی آ رہی ہیں دوسرا حصہ پڑھنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ امام مہدی نبی ہوں گے وہ شخص کافر ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے لا نبی باعدی جس ذات نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا اُسی نے امام مہدی کا ہم کو پتہ دیا ہے نا تو آپ اُن کی بعد میں گڑھ بڑھ کیوں کر رہے ہیں یہ بات جو ہے جھوٹ کا پلندہ ہے نبوت ختم ہو چکی ہے اور نبوت جو ختم ہو گئی ہے اُس میں جو شک کرتا ہے ختمِ نبوت پر اُس کو کسی نبی سے فیض نہیں ہو سکتا کسی ولی سے فیض نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس نے حق کو جھٹلایا ہے جو ختمِ نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے تو اب قادیانی یہ جو اگر ایسی بات کہہ رہے ہیں وہ اِس لئے کہہ رہے ہیں کہ اُنہوں نے اپنے لیڈر کو امام مہدی ثابت کرنا ہے کیونکہ وہ فس گئے ہیں نبوت کا دعویٰ کر کے اب اُس کو پیچھے یعنی ریورس نہیں کر سکتے نا آپ کو پیچھے ریورس نہیں کر سکتے نا اب وہ تاہرالقادری جیسے چالاک تو نہیں ہیں قادری صاحب تو کوئی نا کوئی اِسپلینیشن لے آتے ہیں کانٹرڈکٹ کرنے کے بعد بھی کہ پوری گفتگو سنو اگر کوئی کہہ رہا تھا آپ نے پہلے یہ کہا بعد میں یہ کہا نہیں پوری گفتگو سنو اچھا جو گفتگو سنا دیں پوری وہ سترہ گھنٹے کی ویڈیو ہے سن لو آپ سترہ گھنٹے آدمی بیٹھ کے ویڈیو سنو تو امام مہدی علیہ السلام نہ نبی ہوں گے اور نہ ہی ولی ہوں گے امام مہدی علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ختمِ نبوت کے بعد اب تصور ہی نہیں ہے رسالت کا یا نبوت کا سو امام مہدی اللہ کے خلیفہ ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو خلیفہ بنایا تھا آدم صفی اللہ کو خلیفہ بھی بنایا تھا اور نبوت بھی دی تھی ٹھیک ہے نا جس طرح دعود علیہ السلام ہے ان کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اس طرح امام مہدی صوفی ہوں گے اور اللہ کے خلیفہ ہوں گے احادیث میں یہی لکھا ہے خلیفہ اللہ جب جبریلِ امی آئیں گے اور اعلان کریں گے تو یہی لفظ استعمال کریں گے یہ تمہارے لئے اللہ کی طرف سے امام مہدی یہ ذات ہے اور یہ اللہ کے خلیفہ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی نبی ہوں گے وہ کفر کہہ رہے ہیں قرآن کو جھٹلا رہے ہیں سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا امام مہدی اللہ کے ولی ہوں گے اور اللہ کا پیغام ہم سب تک پہنچائیں گے تو امام مہدی کو ہم کس طرح سے تسلیم کریں گے ان کو تسلیم کرنے کی حیثیت لازمی بتائیں سب سے پہلے جو ہے ہماری جو قوم ہے اس کی دین سے دوری ایک بہت بڑی وجہ بن گئی ہے یعنی کفر شرک اور نفاق کی یہ جو بدتوں میں پڑ گئے شرک میں پڑ گئے اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ہماری قوم کے پاس دین کی جو اہم تعلیم ہے وہ نہیں رہی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب قرآن حدیث سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے تو مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر امام مہدی کیا کریں گے آکے قرآن تو آپ کے پاس ہے آپ پڑھ بھی رہے ہیں آپ دروش شریف بھی پڑھ رہے ہیں آپ ناتے بھی پڑھ رہے ہیں آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں آپ حج بھی کر رہے ہیں امام مہدی آگے کیا کریں گے سب سے پہلے سوال تو یہ ہے نا بھئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہچانیں گے کیسے تو پہچاننے کے لئے آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھئی امام مہدی کا آخر ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں وہ کونسا ایسا حق ہے جو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے کوئی ایسا حق قرآن بھی آگیا اسلام بھی موجود ہے اسلام مکمل ہو گیا دین اب تو امام مہدی کیا ضرورت ہے اب دین ہی مکمل ہو گیا نمازیں بھی ہمیں آتی ہیں پڑھنا حج بھی کرنا ہم کو آتا ہے سب کچھ کرنا آتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجے گا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ذریعے ہم کو آتا فرمائے گا اب وہ کی چیز کیا ہے آپ صبح سے شام تک شام سے رات تک قرآن شریف پڑھتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں دروش شریف پڑھتے رہیں داڑی بڑھاتے رہیں آپ کے مہوں سے شروع ہو داڑی اور آپ کے پاؤں تک پہنچ جائے کرتے رہے لیکن ان تمام پریکٹیسز کے باوجود بھی آپ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جاری نہیں کر سکتے اپنی روحوں کو عشقِ الٰہی محبتِ الٰہی سکھا نہیں سکتے سکھانا تو دور کی بات ہے آپ نے تو اپنے لطیفہِ نفس کو نہیں دیکھا کبھی آپ نے اپنی روح کو نہیں دیکھا کبھی آپ نے اپنے قلب کو کبھی نہیں دیکھا تو پھر ان روحوں کو اللہ اللہ میں کیسے لگائیں گے آج نمازیں بھی ہیں، روزیں بھی ہیں، حج بھی ہے، زکاة بھی ہے، سب کچھ ہے آج اس دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جس طاقت کے ذریعے ان کا دل اللہ سے جڑ جائے اور جب انسان بولے تو عرشِ الٰہی پر انسان کی آواز گونجے اور وہ جو اللہ کی صفت ہے کہ اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا جو تُو دعوت دے گا، دعا کا مطلب ہوتا ہے دعوت جب تُو دعا کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گی ابھی دیکھو نا کشمیر کا مسئلہ ہے ہر سال امامِ کعبہ خانہِ کعبہ میں حج کے موقع پر کشمیر کے لیے فلسطین کے لیے دعا کرتا ہے پوری ہوئی ہے اوہ بھئی عام مسلمان کے دعا تو گئی چولے میں امامِ کعبہ، مسجدِ نبیوی کے امام، خانہِ کعبہ کے امام اور موقع ہے حج کا اور دعایں ہو رہی ہیں فلسطین کے مسلمانوں کو یہ کر وہ کر نہ دعاوں سے فلسطین پہ کوئی فرق پڑا کتنا بڑا ملک تھا پہلے، اب سکڑ کے غزہ کی پٹی رہ گئی ہے ٹھیک ہے نا، اب وہ یروشلنبی آج سے چلا گیا تو تمہاری دعایں کہاں جا رہی ہیں؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے وہ بس اسٹار لگ رہے ہیں، میں نے امامِ کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ لی تو کیا ہو گیا، تو کیا ہو گیا؟ یہ بہت نہیں ہے، بھئی وہ اتنے دعائیں کر رہے ہیں، قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اب وہ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو نماز کیا قبول ہوئی ہوگی؟ یا پھر یہ بتائیں کہ بھنی نہیں، نماز تو ہو گئی ہوگی، قبول بس اللہ نے دعا کا کوئی مسئلہ رکھا ہے ہمیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، وہ اسی لئے قبول نہیں ہو رہی کہ تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے، تمہارے دل میں شیطان ہے ان دلوں سے شیطان کو نکال کر رحمان کو داخل کرنے کے لئے امام مہدی آ رہے ہیں جب کسی کی نظر سے تمہارے دل میں اللہ 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 ہونے لگ جائے تم سو رہے ہو اور دل اللہ اللہ کرتا رہے، تم کتاب رسالہ پڑھ رہے ہو، دل اللہ اللہ کرتا رہے، تم کام کاج کر رہے ہو، دل اللہ اللہ کرتا رہے، دست بکار دل بیار، حت کارول دل یارول، جب یہ چیزیں ہونے لگ جائیں تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ امام مہدی کا کرم ہو گیا ہے، پھر یہ ڈھونڈنا کہ یہ جو ذکر دل میں بسانے کی طاقت ہے یہ اُریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے، کون بانٹ رہا ہے، جو بانٹنے والا ہوگا، جو عطا کرنے والی ذات ہوگی، وہ امام مہدی ہے۔ امام مہدی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لئے آ رہے ہیں، اس دور میں امام مہدی کے علاوہ کوئی کسی کو اللہ سے جوڑ نہیں سکتا، اب آسان ہو گیا امام مہدی کو پہچاننا، جو بھی جوڑ دے وہ امام مہدی ہوگا، کیونکہ امام مہدی کے علاوہ یہ طاقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی ان ت 장ی momento محروں ، امام مہدی نے این آ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو کرنے والا ہوں لیکنے وال benefر مدھائے۔ یہ اگر ہو رہا تھا جو یہ اپنے والا آنے والا ہوں لیکن ا raspاقی ہے ، اگر چھوڑا خود مثال کرنے الیک ہے اور کجز dec Californias match جاتا ہے ہمارے لیکن یہ کجز نہیں مدھائی کرنے والد لاکھنا مدھائی جذا جوڑ دیٰی سور ج técnے وال اسلوم ا Очень perfidہ جاتھتẽ یا تی نسم طور پر جاتھ introduces امام مہدیلسلہ سلوکہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اور ملتا ہے ملتا ہے